جس میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے اس کا اس کی کلاسفیکیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کلاسفیکیشن اس کی دو مین کلاسفیکیشن اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس میں آ جاتا ہے میجر اچھا یہ جو کلاسفیکیشن یہ سائز کی بیس پہ ہے تو اس میں میجر سلائیوری گلینڈ آ جاتے ہیں اور اس میں آ جاتے ہیں مائنر سلائیوری گلینڈ میجر ہمارے پاس ٹوٹل ٹری ٹائپس کی ہوتے ہیں جن میں اور یہ پیرز میں ہوتے ہیں پروٹٹ آ جاتا ہے مینلی لارجسٹ گلینڈ ہے سلائیوری گلینڈ اور سب مینڈیب لار آ جاتا ہے اور آ جاتا ہے سب لنگوال آ جاتا ہے مائنر سلائیوری گلینڈ جو ہیں وہ ایٹ ہنڈرڈ ٹو لے کے ون تھاؤزنڈ ان کا نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یورل کیوٹی میں پائے جاتے ہیں ڈیفرنٹ لوکیشن پر پائے جاتے ہیں جو پروٹٹ ہے ہوتا ہے یہ ان فرنٹ آف دا ایئر ٹھیک ہے نا وہاں پہ پائے جاتے ہیں ان فرنٹ آف دا ایئر جو چیک کا ریجن ہوتا ہے اور جو یہ بیسکلی سٹارٹ ہوتا ہے زیگومیٹک آر سے لے کے ریمس آف دا مینڈیبل تک یہاں تک یہ پروٹٹ گلینڈ کور کرتا ہے بیسکل اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں سپروفیشل لوگ ہوتا ہے اور ڈیپ لوگ ہوتا ہے سپروفیشل لوگ جو مینڈیبل یا ریمس کا آؤٹر سرفیس ہوتی اس پہ ہوتا ہے اور جو ڈیپ ہوتا ہے وہ ریمس کے یا مینڈیبل کے جو ڈیپ سرفیس ہے یا سرفیس ہے یا جس کو میڈیل بھی کہتے ہیں تو یہ اس پہ ہوتا ہے تو یہ پروٹٹ گلینڈ ہے یہ سب سے میجر جو ہمارے پاس گلینڈ ہے نا سلائیوری گلینڈ یہ اس میں سائز کیلہ سے سب سے بڑا پروٹٹ ہوتا ہے اس کے بعد سب مینڈیبلر یہ یہ بھی جو فلور اپ دو ماؤت میں پائے جاتا ہے اور سب لینڈر بھی فلور اپ دو ماؤت میں پائے جاتا ہے مائنر سلائیوری گرینڈ یہ اورل کیوٹی میں ڈیفرنٹ لوکیشن پر ہوتے ہیں جنجوہ ہارڈ پیلٹ آپ کا سوفٹ پیلٹ ہو گیا سوفٹ پیلٹ کے بعد یہ کہہ لیں گے ٹنگ پہ بھی ہوتے ہیں اور بکل میں کوزہ پہ بھی ہوتے ہیں تو اس میں اب ہم نے جو سلائیوری گلینڈ سے ہم اس میں اس کا پڑھیں گے کہ اس کے بعد یہ تو ہم نے دیکھ لینا کلاسیفیکیشن کے میجر اینڈ مائنر سلائیوری گلینڈ میں ہم نے دیکھا کہ پیروٹٹ آ جاتا ہے پیر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ لیفت دونوں سائٹ پہ سب مینڈیبلر آ جاتا ہے جو کہ آپ کا فلور اپ دو ماؤت میں ہوتا ہے سب لینڈل بھی فلور اپ دو ماؤت میں ہوتا ہے اس کے بعد مائنہ سلائیوری گلینڈ دیکھیں وہ آٹھ سو سے دیکھے وان تھاؤزنڈ ان کا نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور الکیوٹی میں اور یہ جنجوہ ہارٹ پیلٹ سوفٹ پیلٹ ٹانگ بکل میں کوزہ اور یہ ان لوکیشن پر پائے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سلائیوری گلینڈ کا اب یہ جو سلائیوری گلینڈ یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس کو آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور خاص طور پر بیڈیس کے لیے تو یہ ویسے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے اس کا سٹرکچر دیکھیں گے سٹرکچر کو پڑھ کے ہم پھر جو ہے نا اس کی جو فردہ ہے فنکشن ہو گئے اس کا اس کی جو سلائیوری ہے اس کے فنکشن ہو گئے سلائیوری کے کمپوزیشن دیکھ لیں گے سلائیوری کے پروڈکشن دیکھ لیں گے پروڈکشن میکنزم دیکھ لیں گے جو کہ پیرا سیمپیتیٹک اور سیمپیتیٹک نرس جو نرس پلائی ہوتے ہیں اس کے کنٹرول ہوتے ہیں ٹھیک